مٹن چنے مرک چنے لاہوری مرک چنے انڈا چنے کوفتا چنے بہت سارے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے چنے بنانے کے لیکن آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ریسپی میں شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ ان تمام چنے کی ریسپی کا ایک نچوڑ ہے جی آج ایک ایسی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جس کے وجہ سے آپ لوگ مشہور لاہوری چنے انڈا چنے کوفتا چنے جو بھی ہو آپ اس کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی بنے گی بہت لمبی چوڑی ریسپی نہیں ہے صرف دس منٹ میں یہ مرک چنے جو ہیں وہ بنا کے ہم لوگ تیار کریں گے اور وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی ہے وہ میں پانی کے چھینٹے کے ساتھ جو ہے نا پانی کا چھٹا جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے جی مرک چنوں کے حوالے سے چنے کی یہ ریسپی اتنی اوثینٹک اور اتنی ایک سمرائز ہم نے کی ہوئی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے جو ہے نا کسی بھی طرح کے چنے جو ہے اس کو بنا کے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہ بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار قسم کی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے یہاں پہ جی میں نے ایک کپ چنے یعنی کپ جو ہم چائے والا کپ یوز کرتے ہیں وہ والا کپ لے کے ایک کپ چنے جو ہے اس کو اوور نائٹ میں نے بھگو لیا تھا اور یہاں پہ اس کے اندر چنوں کے اندر جو ہے وہ ایک لٹر پانی لے لیا ہے اور تھوڑا سا نمک اس میں ڈال کے ہم چنوں کو گلا لیں گے پہلے پریشر ککر میں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ پریشر ککر میں دس منٹ کے لیے اس کو ویٹ لگا لینے تو آپ لوگ ویسے بھی جو ہے وہ ان چنوں کو میڈیم سے ہائی آنچ کے اوپر جو ہے ان چنوں کو آپ گلا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے صرف پریشر ککر کا استعمال کیا ہے لیکن اس کے میں نے ویسل اس کی آن نہیں کی تھی اور یہ دیکھیں ہمارے چنے جو ہیں وہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اور چنے جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے الحمدللہ بن کے یعنی کہ گل چکے ہیں اب جی ان چنوں کو ہم لوگ نکال دیں گے سائٹ کے اوپر کیونکہ یہ ہمارا تھا جی فرس پروسس یعنی کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ تھا اور اس کے بعد اب ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی مسالہ تیار کریں گے جو کہ ہم لوگ جس میں یہ چنے پہ انٹر کریں گے یہ چنے میں نے اب گلا کے ان کو ایک سائٹ پہ ہم لوگ رکھ لیں گے اور انہی گلے ہوئے چنوں میں سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ میں نے یہ چنوں کا سائٹ پہ کر لیا تھا ایک علیدہ سے کپ میں آپ نے نکال لینا ہے بڑے والا چمچ لینا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ کھانا بناتے ہیں وہ والا چمچ ٹیبل سپون نہیں آپ لوگوں نے اس میں یوز کرنا اور جی اب یہاں پہ ہم لوگ تیار کرنے جا رہے ہیں جی چنوں کے لیے جو ترکاری ہوتی ہے یا جو اس کی مسالہ وغیرہ ہے ہمیشہ اچھے چنیں بنانے کے لیے آپ لوگ بٹر گھی یا دیسی گھی کا استعمال کریں کبھی بھی آئل مت استعمال کریں لیکن اگر آپ لوگ ہیلتھ کانشیس زیادہ ہیں تو پھر آپ آئل کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بٹر گھی کا استعمال کیا ہے اور جیسے ہی یہ گھی میلٹ ہو جائے گا ایک کپ چنوں کے اندر جو ہے نا وہ میں نے تقریباً دو سے ڈھائی سپون جو ہے نا وہ بڑے والے سپون وہ لیے ہیں جی بٹر گھی کے اور اب اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے اس کو لے کے ہم نے کر لینا ہے جی گولڈن براؤن جی یہاں پہ جتی بھی کونٹیٹی میں میں چیزیں یوز کروں گی وہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ایکسپلین کر دوں گی اس کے انگریڈینٹس وغیرہ آپ وہاں سے جا کے بھی اس کو فالو آن کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ پیاز جو ہے تھوڑا تھوڑا گلنا شروع ہو جائے گولڈن براؤن تو ابھی یہ نہیں ہوا تو اس کے اندر میں نے دو سے تین ادر سبز الائشیاں ڈال دی ہیں اور ساتھ میں تیز پات کا پتہ اور دارچینی کا ایک میڈیم سا ٹکڑا جو تھا وہ میں نے اس پیاز کے اندر ڈال لیا ابھی یہ پیاز جو ہے نا وہ ہمیں گولڈن براؤن فارم میں چاہیے اس سے پہلے آپ نے ابھی اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ڈال نہیں یہاں پہ پیاز جو ہے وہ ابھی ہو رہا ہے جی گولڈن براؤن اور یہاں پہ ایک ڈیڑھ انچ کا میں نے ادرک کا ٹکڑا لے لیا ہے چھے سے سات ادر جو ہے وہ لہسن کے لے لیے ہیں اور تین ادر ہری میٹچیں لے لی ہیں ان کا اب ہم نے بنا لینا ہے ایک پیس اور پیس بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کپ جو ہے وہ اس کے اندر پانی کا ڈالا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو جوسر یا بلینڈر وغیرہ جو ہوتا ہے نا ملک شیک بنانے کے لیے آپ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر رہی ہوں چونکہ مجھے ایک پیس چاہیے اس کو ہم نے موٹا موٹا گرین نہیں کرنا بلکہ ایک باریک سا اس کا ہمیں پیس چاہیے تو اس لیے اس میں میں نے آدھا کپ جو ہے وہ پانی کا استعمال کیا ہے ساتھے ساتھ یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز جو ہے وہ بھی گولڈن براؤن ہو رہا ہے اور اتنی ہی دیر جو ہے وہ میں یہ پیس وغیرہ اس کا تیار کر لوں گی یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ دادر مرچے یعنی کہ جو چلی فلیکس والی مرچے ہوتی ہیں وہ میں نے اس میں استعمال کی ہیں کبھی بھی چنے بنانے میں جو ہے آپ لوگ ریڈ چلی پاودر اس کا استعمال نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ سرخ مرچ کا استعمال کم سے کم کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے چنے بہت ہی مزیدار قسم کے بن کے تیار ہوتے ہیں کیونکہ چنوں میں موسلی جو ہمیں بزار سے چنے ملتے ہیں اس میں کالی مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ کالی مرچ اور ہری مرچ کا استعمال کریں اور سرخ مرچ جو پاودر فارم میں ہوتی ہے وہ بہت ہی کم بلکہ نہ ہی اس کو استعمال کریں تو بیٹر ہے یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون جو تھے یہ وہ دادر مرچیں استعمال کی ہیں اور جی اب دیکھیں الحمدللہ ہمارا پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن سا ہو چکے ہیں اب یہ جو پیسٹ ہم نے لہسہ ندرک اور ہری میٹوں کا بنایا تھا نا اس کو بس آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پیاز کے اندر ڈال دینا ہے اور جیسے ایک تڑکا سا لگاتے ہیں نا بلکل اسی طرح کی اس کی سیزلنگ سی ساؤنڈ آتی ہے یہاں پہ جو گرم مسالے کے جتنے بھی کھڑے مسالہ جات ہوتے ہیں نا ان کو لے کے آپ نے موٹا موٹا سا کوٹ لینا ہے اور یہ جو ہم نے پیسٹ سا بنایا تھا اس کے اندر میں نے اب چکن ڈال دیا ہے میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ چکن یعنی کے مرگ چنے جو ہیں اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ کوفتے اگر استعمال کرنے ہے تو آپ کوفتے بنا کے چکن کی جگہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مٹن چنے بنانا چاہیں تو آپ لوگ یہاں پہ مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں it all depends on you کہ آپ نے کون سی کٹیگری کے چنے جو ہیں وہ بنا کے تیار کرنے ہیں اب یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ میں نے یہ جو کھڑے مسالا جات تھے گرم مسالا وہ موٹا موٹا کوٹ کے اس میں ڈال لیا ہے تقریبا ایک سے ڈیر ٹیبل سپون کے قریب اور اسی طرح سے ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں نے سوخا دھنیا کا پاودر اور ساتھ میں زیرے کا پاودر وہ ڈال دیا ہے جی بس اب اس کو اوپر سے ڈھک کے آپ نے اتنا پکانا ہے کہ چکن جو ہے نا وہ گل جائے اور یہاں پہ میں نے پانی کا تھوڑا سا اس کے اوپر نا چھینٹا لگایا ہے جس کو پانی کا چھٹا کہتے ہیں نا وہ لگایا ہے اور پانی کا چھٹا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آئل جو ہے نا یعنی کہ جو ترکاری اس کی تری بننی ہے وہ اس کے اوپر آ کے تیارنا شروع ہو جائے اور جی تین ادد انڈے جو ہے وہ میں نے لے کے ان کو اوبلنے کے لیے بھی رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کالی مرچ اس کو میں نے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے کالی مرچ میں نے ثابت فارم میں لے کے اس کو ہاتھ سے پیسا ہے کیونکہ ہمیں گراؤنڈ فارم میں بلکل نہیں چاہیے یعنی کہ اس کا پاوڈر نہیں چاہیے بلکہ موٹی کٹی ہوئی جو ہے نا کالی مرچ وہ چاہیے یہاں پہ میں نے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ کالی مرچ کا استعمال کیا ہے کیونکہ جو چنے ہیں ان میں کالی مرچ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے نا کوانٹیٹی میں تو اس لئے آپ کوشش کرنے کے زیادہ سے زیادہ اس میں کالی مرچ ڈالیں اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ میں نے پانی کا چھٹا اس کے اوپر لگایا ہے دو موٹیاں لیے گے نا پانی کی وہ اس کے اوپر اس کا چھٹا لگایا تاکہ اس کی جو تری ہے نا جو ہم نے گھی کا استعمال کیا تھا وہ اس کے اوپر تیارنا شروع ہو جائے یہ سٹیپ آپ لوگوں نے بلکل بھی miss نہیں کرنا کیونکہ یہ سٹیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ سے چنوں کے اوپر جو ایک تری سے اوپر تیارتی ہے نا وہ تیارنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے لازمی فال آن کرنا ہے اور جی یہ یہاں پہ جو ہم نے تقریباً ڈیرڈ بڑے والا سپون کے قریب جو چنیں سیپریٹ کیے تھے نا اس کے اندر بس تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کا بھی ایک پیس سا بنا لینا ہے یہاں پہ جو چکن ہے وہ الحمدللہ ہمارا گل چکا ہے اور جو اس میں مسالہ وغیرہ ہم نے ڈالا تھا یعنی کہ پیاز اور لسن وغیرہ وہ بھی اس میں اچھے طریقے سے گھول مل چکے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے اور نمک آپ نے حسب زائقہ ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہاں پہ نمک کا استعمال کیا ہے اس بات کو آپ لوگوں نے میک شیور کر لینا ہے کہ چکن آپ کا اچھے طریقے سے گل جائے یا اگر آپ نے مٹن کا استعمال کیا تو پہلے اس کو آپ سپریٹ لی گلالیں اور جیسے ہی یہ مسالہ ہمارا گل جائے تو آپ بس اسے سپون کی مزے تھوڑا تھوڑا مکس اپ کر لیں کہ یہ پیاز وغیرہ جو ہے وہ موہ میں نہ آئے بہت اچھے طریقے سے اس کو گل جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو چنیں ہم لوگوں نے سپریٹ کر لیے تھے شروع میں گلانے کے بعد وہ چنوں کے پانی کے ساتھ ہی اس میں جتنا پانی تھے نا وہ آپ نے اس میں ڈال کے ایک لٹر ہم نے پانی کا استعمال کیا تھا بس گلنے کے دوران جتنا پانی کم ہوا وہ ہی ہوا اور اس کے بعد جتنا بھی پانی بچا ہے وہ سارے کا سارا آپ نے جو ہے وہ اس جو ہم نے چکن کا پیسٹ بنایا تھا نا مسالہ اس کے اندر آپ نے ڈال کے تو بس اس کے اندر تین سے چار ادر جو ہری مرچیں ہیں نا وہ ڈنڈی کے ساتھ ثابت ہی ڈال دینے ہیں آپ نے اور جو ہم لوگوں نے پیسٹ بنایا تھا نا چنوں کا ایک باریک سا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ اس کے اندر ڈال دینا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جو ہم نے مسالہ بنانا ہی ہے جو چنوں کا ایک مکسٹر سا ہوتا ہے وہ تھوڑا گاڑے پن کی طرف چلا جاتا ہے اور بہت اچھا اس کا ٹیز ڈیویلپ ہوتا ہے انڈے جو ہم نے اُبال لیا تھے وہ بھی آپ نے اسی پوائنٹ کے اوپر اس میں ڈال لینے ہیں اور اس کے بعد تقریباً آٹھ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈھک کے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر جو ہے نا اس مرک چنے کو آپ نے پکنے دینا ہے یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا چیزیں آپس میں اچھے طریقے سے ان کی کیمسٹری جو ہے نا وہ گھل مل سی جائے گی اور بہت اچھا ٹیز جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے جو مرک چنے ہیں یا انڈا چنے جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بن کے ہو گئے ہیں جی تیار بہت مزیدار بنے تھے اور آپ کو اس کی اپیرنس سے بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی جو ہے نا وہ بن کے ہوئی ہے تیار آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے چاہیں تو اس کو مرک چنے بنائیں اور چاہیں اس کو انڈا چنے بنائیں یا چاہیں تو اس کو آپ کوفتہ چنے بنائیں ریسیپی وہی ہے صرف آپ نے بیچ میں جو بھی چیز ڈالنی ہے نا اس کو آپ نے چینج کر لینا ہے اپنے اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ دیکھیں جی زبردست قسم کے ہمارے مرک چنے جو ہیں انڈا چنے کے ساتھ بن کے تہوے ہیں تیار اور بہت ہی مزیدار قسم کی یہ ریسیپی تھی آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور کومنٹس میں آ کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے ہر طرح کی ریسیپی کا ایک ہی نہیں یہ نچوڑ میں نے ایک جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور جی چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جی کومنٹ بھی کر دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں بھی سامتھنگ نیو اینڈ سامتھنگ ویری انٹرسٹنگ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا انٹل دین اللہ حافظ